اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات جماعت سیشن یعنی چھتی جماعت کے طلبہ و طلبات متوجہ ہو آج ہم سبق جو ہے پانچمہ پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے نماز تو نماز سب سے پہلے بات ہے اعلیٰ اخلاق ہم اعلیٰ اخلاق کے مالک کب بن جاتے ہیں جب ہم اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پوری زندگی جب گزاریں گے تمام ان کے آقام مسلمہ جاتے ہیں تو پھر انہی کے طریقے پہ گزاریں گے انہی کے آقام پہ چلیں گے تو ہم اعلیٰ اخلاق کے مالک بن جاتے ہیں اگر ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے پہ یا خدا کے بتاہ درے کہ ہم نہیں چلیں گے تو ہم اعلیٰ اخلاق کے مالک نہیں بچ سکتے ہیں پھر ہے ہمارے زندگی یعنی حیاتی زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا دنیا میں آئے ہیں تو زندگی کا مقصد ہے بندگی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی جاری اللہ کی عباد کرنا خدا کی عباد کرنا خدا کے فراج جو ہیں ان کو اپنے حقوق بجا رانا تو یہ ہے زندگی کا مقصد جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے بلکہ وہ شرمندگی ہے عامیت و حضیلت یہ نہیں ہمارے مقصد ہے نماز کی اہمیت نماز اللہ کا فرض ہے نماز کسی صورت میں چھوڑنے کا حکم نہیں چاہے مریض ہے چاہے سفر میں ہے کسے بھی ہے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے آدھش میں جو حکم ہے قرآن پاک میں کئی مرتبہ حکم آیا ہے بندہ نماز پڑھو تقریباً سات سو سے زیادہ مرتبہ حکم آیا ہے آدھش کی روشنی میں ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ کا فرض پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے برائیوں سے بچا لیتا ہے بہت سارے فضیلت چپٹل کے اندر بک کے اندر ان کی دیکھی پڑی ہے اصل میں پیارے بچوں نماز کی فضیلت اہمیت کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو بات یاد رکھنی ہے جہرے میں وہ نماز کی تعداد رکعت یعنی نمازی پانچ ہیں بھجر، زہور، اصل، مغرب عشاء ان میں رکعت کتنی ہیں یعنی بھجر میں بشارکتر میں اندر جو ہے یہ سبق اندر لکھی پڑی ہے بھجر میں اندر جو ہے چار رکعت ہیں پہلے دو سنت دو فرض اس طریقے سے زہور میں کتنی رکعت ہیں اصل میں کتنی رکعت ہیں سنت کونچی ہیں یہ آپ نے گک میں لکھی پڑی ہیں ان کو صحیح نمازوں کو یاد آت کریں تعداد رکعت یاد کریں پھر نماز پڑھنے کا طریقہ ہم نماز کیسے پڑھیں سبق کے اندر پورا مکمل طریقے سے جو ہے تصویر کے ساتھ جو ہے لکھا پڑھا ہے کہ ہم اللہ پر کیسے کہیں نیت کیسے کریں رکوع کیسا کریں سجدہ کیسا کریں رکوع کی تصویات کونسی پڑھیں سنا سے لے کر اتہیہ تک جو ہے یہ مکمل جو ہے اس میں طریقہ جو ہے نماز کا پورا لکھا پڑھا ہے ٹھیک